اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو ہمارے ملک میں روزانہ لاکھوں افراد ملاوٹ شدہ چیزیں کھا کر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس کے بعد انہیں اسفتال پہنچنے پر عدویات اور بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جالی ہی ملتے ہیں اس صورتحال میں جب چند ہفتے قبل کراچی میں پلاسٹک کے انڈوں سے بھری ایک گاڑی پکڑے جانے کی خبریں چلیں تو یہ تاثر عام ہو گیا کہ پاکستان کے ہر شہر میں چین سے آنے والے جالی انڈے فروغ کیے جا رہے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ یہ جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسنوئی انڈے بنتے کیسے ہیں اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے دوستو جالی انڈوں کے حوالے سے سیڈنی یونیورسٹی نے ایک تحقیقی مقالعہ لکھا ہے جس کے مطابق اب انسانوں میں اتنی صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ مسنوئی انڈے بھی بنا رہے ہیں شکل میں بالکل اصلی کی طرح دکھنے والے یہ انڈے مسنوئی طریقے سے مختلف کیمیکلز کو ملا کر بنائے جاتے ہیں اور پھر مارکٹوں میں بھیجے جاتے ہیں ان کو بنانے کے لیے درکار میٹریریل مارکٹ میں سستے داموں دستیاب ہوتا ہے مسنوئی انڈوں کے چھلکوں کو بنانے کے لیے کیلشیم کاربونیٹ، میگنیشیم کاربونیٹ، ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ، پروٹین، البومین اور لائسوزیم جیسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سفیدی بنانے کے لیے گلوبولین، اگلائیکو پروٹین، سیسٹین اور دیگر کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ انڈے کی زردی بنانے کے لیے سیرم، البومین اور لائیوٹین وغیرہ یوز ہوتے ہیں ان انڈوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بینزویک ایسیڈ ڈالا جاتا ہے جبکہ کلر کے لیے مختلف رنگ اور اس کو نرم کرنے کے لیے علم استعمال کیا جاتا ہے اس مقالے کے مطابق پہلے سوڈیم الگینیٹ کا محلول بنایا جاتا ہے جس سے ایک شفاف سا لیکوڈ بن جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے تھوڑی سی سفیدی کو الگ کیا جاتا ہے اور اس میں لیمو والا رنگ ڈالا جاتا ہے تاکہ زردی کو الہدہ کیا جا سکے اور پھر سفیدی اور زردی کو ملا دیا جاتا ہے بعد میں انہیں انڈے کی طرز کے خانوں میں رکھا جاتا ہے دوستو اصل انڈے ہماری خوراک کی سو طرح کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جبکہ مسنوئی انڈے جگر اور خون کی کمی جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ان سے میدہ کی خرابی بھی یقینی ہے اسی طرح ان انڈوں میں استعمال ہونے والا سوڈیم الگینیٹ خون کی رفتار کو تیز کرتا ہے جس سے شریعان میں خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے جبکہ یہ ہڈیوں کو کمزور اور گردے کو خراب بھی کر سکتا ہے دوستو اب سوال یہ ہے کہ جیلی اور اصلی انڈے کی پہچان کیسے کی جائے مہرین کے مطابق یہ پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ اصلی انڈے میں سخت خول کے بعد ایک دوسری پتلی سی تیہ ہوتی ہے جبکہ مسنوئی انڈے میں یہ نہیں ہوتی اسی طرح اگر آپ اصلی انڈے کو کھلا رکھ دیں تو مکھیاں اس کے اوپر جمع ہو جائیں گی جبکہ مسنوئی انڈہ چونکہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے اس لیے مکھیاں اس پر نہیں بیٹھتی اسی طرح اصلی انڈے کی زردی کے اوپر ایک باریک سفید سپورٹ نظر آتا ہے جو اندر کی طرف جاتا ہے یہ آپ کو پلاسٹک کے انڈے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ اصلی انڈے کو روشنی میں دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو چھوٹے سے سراخ نظر آئیں گے جو مسنوئی انڈے میں نہیں ہوتے دوستو دوسری جانب فورڈ ڈیبارٹمنٹ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی کیس نہیں پکڑا گیا جہاں پر مسنوئی طریقے سے انڈے تیار کیے جاتے ہوں پاکستان میں انڈے ویسے بھی بہت کم قیمت پر دستیاب ہیں اور اگر یہ مسنوئی طریقے سے تیار کیے جائیں تو ان کی قیمت بڑھ سکتی ہے جس سے ایک انڈہ پندرہ سے بیس روپے کا ملے گا اور تھوڑے عرصے بعد جب نکالا جاتا ہے تو اس میں ڈی نیچوریشن کی وجہ سے مسئلہ آ جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیلی انڈہ ہے دوستو یہ پشاور کے صحافی اظہار اللہ کا آرٹیکل تھا جسے آپ کی آگاہی کے لیے ایڈیٹنگ کے بعد ویڈیو کی شکل میں پیش کیا گیا آپ اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ